بلکم بیک فرینڈز تو آج ہم کیک کرویجنل آئے ہیں سائنس کے اوپر یہ ہمارا پارٹ تھرڈ ہے پارٹ جو پہلے دو ہیں اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہ آپ ضرور جا کر دیکھیں اس میں ہم نے کافی چیزیں ایکسپلین کی ہیں بیسک سائنس کی جو جنرل بیسک سائنس ہے تو آج ہم پارٹ تھرڈ لائے ہیں آج ہم پارٹ تھرڈ کے بعد اس میں ہم آج کے جو ہماری ویڈیو رہنے والی بہت شارٹ رہے گی اور اس میں ہم کچھ امپارٹن باتیں بھی کرنے والے ہیں انڈ پہ تو انڈ تک ضرور بنے رہی ہیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا کوشن ہے ان میں سے کون سی گرین ہولز گیس نہیں ہے تو جلدی سے آنسر کریں آپ سب کو آنسر پتا چل گیا ہوگا یہاں پر نہیں چلا ہوگا شاید آپ کنفیوس ہوں گے کیونکہ بہت سر ایسپرنٹ یہاں پر آنسر اوزون دینے والے ہیں نہیں یہ تینوں گرین ہولز گیسیز ہیں لیکن نائٹروجن اکسائیڈ جو ہے گرین ہولز گیس نہیں ہے نائٹرس اکسائیڈ ہے لائٹروجن اکسائیڈ گرین ہولز گیس نہیں ہے تو اس پہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں گرین ہولز گیسیز کے بارے میں پھر آگے بڑھیں گے گرین ہولز گیسیز اگر آپ کو گرین ہولز گیسیز کے بارے میں کنسپٹ ہے تو آپ تھوڑے سی ویڈیو سک کمپونڈ that are responsible for absorbing the heat ایسی گروپ آف گیسیز ہیں جو ہیٹ کو absorb کرتی ہیں سورج سے جو گرمی آتی اس کو absorb کرتی ہیں تاکہ آرث کا جو سرفیس ہے وہ گرم رہ سکیے کیونکہ آرث جو ہے نا وہ بیڈ کنڈکٹر آف ہیٹ ہے اگر یہ گیسیز آتی تو جتنی بھی ہیٹ آرث پر پڑتی نا وہاپس ریفلیٹ بیک ہو جاتی ہے ریفلیٹ بیک ہو کر واپس اٹموسفر میں چلے جاتی اور یہ جو سرفیس آف دا آرث ہے یہ کول رہتا برف بنے رہتا پورا آرث ایک برف کا گولہ ہوتا اگر گرینوز گیسیز نہ ہوتی گرینوز گیسیز ایمپارٹنٹ ہیں سروائیول آف دا لائف کے لئے لیکن یہ اگر اس کی کونٹیٹی بڑھ رہی ہے تو اس سے کیا ہوگا گرمی زیادہ روک لیں گے یہ گیس تو جس سے کیا ہوگا گلوبل وارمنگ ہو جائے گا گلوپ پورا وارم ہو جائے گا یعنی گرمی پورے گلوپ لیول کی ایوریج ٹمپریچر بڑھ جائے گا in the atmosphere keeping the earth surface warmer by allowing direct sunlight to reach the earth surface most prominent گرینوز گیسیز کی بات میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہوتا ہے گرینوز ایفیکٹ تو گرینوز گیسیز جو پرومیننٹ ہیں اس میں آپ کے وارٹر ویپر آتی ہے جو 60% گرینوز گیسیز سب سے ٹاپ نمبر پر وارٹر ویپر ہے کاربن ڈائکسیڈ آتا ہے میتھین آتا ہے نائٹرس اکسائیڈ آتا ہے اوزون یہ گرینوز گیسیز ہیں جو موسٹ جو پرومیننٹ ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ اور گرینوز گیسیز ہیں جو ہیٹ کو ٹرپ کرتی ہیں روکتی ہیں آرت کو گرم کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں اور آج کل گلوبل وارمینگ کاز کر رہی ہیں کیونکہ بڑھ رہی ہے اس کی کونٹیٹی تو آرت کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے آدھر جو آگے بات کریں کاربن مونو اکسائیڈ فلورینیٹی گیسیز آگی کلورو فلورو کاربن بھی گرینوز گیسیز ہے حالانکہ اوزون ڈپلیشن بھی کرتی ہے اس کے علاوہ بلیک کاربن جس کو سوٹ کا جاتا ہے اور برون کاربن بھی گرینوز گیسیز کی لسٹ میں آتا ہے امنگ آل گرینوز گیسیز اونلی وارٹر ویپر کی بات کریں ابزرگ کرتے ہیں انکمینگ یو بی ریڈیز اور گوئنگ انفر ایڈیشن تو اس میں زیادہ ہم جائیں گے نہیں آگے ہم بات کرتے ہیں سیدھا ٹھیک ہے اس پہ اور نہیں بات کریں گے اوزون ہول جو ہے ریفرسٹو اوزون ہول کا کیا مطلب ہے اوزون لیئر ہے آپ کو پتا ہے سٹیٹو سفیر میں پچیس کلیومیٹر اپروکسیمیٹلی آردھ کے اوپر آردھ سرفیس کے اوپر پچیس کلیومیٹر تو آپ اس کا جو اوزون لیئر کی وہ دو سو ڈائیسو سے کم ہو کر نبی پچانمے تک آگئی ہے کہاں پر انٹارٹیکا کے اوپر اوزون کی تکنس تو کیا ہوا اوزون کی تکنس میں کم ہی آئی ہے تو اس ہی کو اوزون ہول کا آگیا تو یہاں آنسر کیا رہے گا ڈیکریز اندہ تکنس آف اوزون لیئر اندہ سٹیٹو سفیر تو یہ آنسر سی اس کا رہنے والا ہے اوکے آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر 3 galvanized iron sheets have a coating آف iron sheets galvanized iron sheets جو ہے اس پہ کس چیز کی coating ہوتی ہے جسے زنگ نہ لگے زنگ نہ لگنے کے رسٹنگ سے پریونٹ کرنے کے لیے زنگ سے کوٹنگ کی جاتی ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں which of the following is not an example of gravity gravity کی example نہیں ہے gravity کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتے ہیں preventing the planetary atmosphere from the separating from them not پوچھا گیا ہے not یہ example اس کی ہے ٹھیک ہے یعنی planetary atmosphere from separating جو planets ہیں ان کو ایک دوسرے سے separate نہیں ہوں ایک ہی آپ دیکھو ایک سرکل میں یعنی ایک ہی راستے میں وہ چل رہے ہیں gravity کی وجہ سے gravity نہ ہوتی تو یہ بکھر جاتے تو اس کا مطلب یہ example ہے it is helpful in rotation of the black hole black hole کوئی rotate نہیں کر رہی ہے gravitation تو یہ اس کا not example تو یہ اس کا answer رہے گا b is not کیونکہ ادھر آپ دیکھیں keep the stars connected together ٹھیک ہے star جو ایک دوسرے سے connect ہیں تو وہ بھی gravity کے رہے سے position of the moon in its orbit تو یہ بھی gravity کی ایک example مانی جا سکتی ہے تو b is not the example of gravity اوکی آگے بڑھتے ہیں acceleration تھوڑا سا gravity کے پر بول دیتے ہیں کچھ points میں پوچھے جا سکتے ہیں actually میں آپ کو ویلیو آف جی یاد رکھنا ہے جی جی مطبعہ جی کا مطبعہ acceleration due to gravity یہ اوپر لکھا ہے acceleration due to gravity جی small g تو جس کی value ہے 9.8 meter per second scale تو یہ آپ کو یاد رکھنے یہ point 9.8 meter per second scale the value of g یعنی acceleration due to gravity decreases with the height depth high اوپر جاؤ یا نیچے جاؤ decrease ہوتی values from the earth surface اگر ہم بات کریں small g maximum at pole acceleration due to gravity جو maximum ہوتی poles کے اوپر اور minimum کہا پر ایک ویٹر کے اوپر یہ چیز بھی آپ نے 2 points یاد رکھنے ہے آگے بڑھتے lpg consist of lpg میں کون ہوتی ہے مثین butane and propane آپ نے یاد اکھنا مثین butane and propane جو ہے اس کی composition میں آتا ہے lpg کی اوکی question number six and the last question میں زیادہ لمبا نہیں session کو لے جا رہا ہوں آج یہ پر ہم ختم کریں گو دو تین بات یں کرنی ہے star appears twinkling in the sky because star آپ twinkling نظر آ رہے ہوتے ہیں sky میں چمک رہے ہیں twinkling سمجھ رہے ہیں twinkling کر رہے ہیں stars یہ کس کی وجہ سے کون سی concept کی وجہ سے ہوتا ہے it is due to the reflection 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 of light by atmosphere reflection of reflection of reflection of light by atmosphere یہ question بھی exam میں دیکھنے کو ملا ہے بہت بہت اس طرح کوشن پوچھے جاتے ہیں so this is all about from today تو یہ ہی ہم نے کوشن کرنے تھا دو تین بات یہ آپ سے کرنی تھی آپ نے اپنی preparation کو continue رکھیں دیکھو میں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں کہا exam November ending میں دسمبر میں تو بہت کو پتا نہیں ہے یہ ہے وہ ہے بھائی کچھ چیزیں پتا ہوتی ہیں کچھ چیزیں بتائی نہیں جاتی سارے سچ بولے نہیں جاتے ٹھیک ہے یہ چیز بھی آپ کو پتا ہونے چاہی تو اگر تیاری کر رہے ہیں سمجھ داری کے ساتھ ان کو کرنے دیں جس کو دکت آ رہی ہے بھائی آپ لگ رہے کسی کو اس سال اگزام نہیں ہونے دوزہ تیس میں ہونے دوزہ چیلیس میں ہونے دوزہ چیلیس میں جو پڑھنا چاہ رہے ہیں چالیس میں پڑھیں بھائی جو ڈیڈیکیٹی سٹوڈنس ہیں جو پڑھ رہے ہیں اپنی پریپیشن کو کنٹینی رکھ رہے ہیں ان کو ایسے میسیج کر کے ڈی موٹیویٹ نہ کریں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں بڑے جائل لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایسے میسیج کر کے لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کریں اور خود وہ پڑھتے رہے ہیں ایسے لوگ کبھی سیلیکٹ نہیں ہوتے جو دوسروں کے لئے بھورا سوچے یا کوئی آپ کے پاس پی دی آگئی کوئی مٹیریل آگئے آپ نے سوچا کہ میں دوسروں کو شیئر کروں گا وہ نمبر لے لیں گے اور میں رہ جاؤں گا ایسے والے ایسپرینٹ میں نے بہت دیکھے ہیں اور ان کی سیلیکشن یں نہیں ہوتی ہیں کھلے دل کا انسان ہونا چاہیے شیئر کریں چیزوں کو کسی سے ایسا نہیں سوچنا ہے کہ وہ ہو جائے گا میں رہ جاؤں گا ایسا نہیں کرنا جو مین زیادہ کرے گا ہارڈ ورک جس کا زیادہ ہوگا اسی کی سیلیکشن ہوگی اور ہارڈ ورک پارٹیکولر وی میں طریقی کے ساتھ جو پریپریشن کرے گا اس کی سیلیکشن ہوگی دو طرح کا ہارڈ ورک ہوتا ایک ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے ایک شیرے سے شروع کیا آپ نے کوئی بک پکڑی اور دوسری سے ختم کرنے بیٹھے ہو اور وہ ہو بھی نہیں رہی ہے اور مہن تینڈرنگ جو ہے واب سے تینڈر ہوا ہے اور 14 نومبر کو یا 14 نومبر شاید ڈیٹ ہے جس تینڈر جو ایجنسی سیلیک کرنے کی تو ہو سکتا ہے کہ نومبر میں کلنڈر اینڈنگ میں آیا یا دسمبر سٹارٹ میں آیا کلنڈر دسمبر پندرہ تک ایکزام ہو پاسیبل ہے نہیں ہوا تو نیکسٹ منت میں ہو جائے گا ایکزام ہونے ہے اتنی دیر ایکزام کو نہیں لٹکایا جا سکتا یہ آپ سمجھ سکتے آپ سمجھ دار ہیں کسی وجہ سے تھوڑا تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا ہے لیکن اتنا لمبا کھیچا نہیں جا سکتا ہے ایکزام کو مدہ بن جاتا ہے آپ سب سمجھ رکھنی ہے اب جو نئے ایسپرینٹ ان کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ اپنی پرپیشن کو بوسٹ اپ کریں سٹارٹنگ سے اچھے سکرائیں سبجیکٹ وائز کریں اور کسی کو کوئی دکھت آرہی ہے بہت سر ایسپرینٹ میرے پر ساتھ 100 پلس ایسپرینٹ میرے پاس سپیشل کرنی ہے سمال سمال ٹارگ بنا کر چلنا ہے اور ایم سی کو جیتنے زیادہ پریکٹس کر سکتے ہو پاسیبل آپ کے لئے پریکٹس کریں اور آپ کو جو سائنس کی سیشن ہے اس کی پی دی گرام پر شیئر کیا اس کا لنک دسکرپشن میں جائن کریں اور ایپ لنک بھی ایپ پر وزیڈ کریں اور ایپ میں کسی طرح پر 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 مجھے میسج کر سکتے ہیں اگر آپ نوٹ چاہیے ہیں تو آپ نوٹ کے لئے ورسپ کر سکتے ہیں سیون زیر فائی ون زیر ون ڈبل فور ڈبل فور ڈبل ایٹ پر میسج کر سکتے ہیں نمبر آپ کے پاس ہوگا بھی اور اس پر میسج کر کے آپ نوٹ لے سکتے ہیں جس طرح بھی آپ چاہیے ہیں ایزی نوٹ اگزام اورینٹی نوٹ آپ کو آئیویلیبل کروا دیے جائیں گی اور اگر آپ پر 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 موک ٹیسٹ وغیرہ تو آپ ایپ پر وزیٹ کریں اور ایپ میں کوئی بھی دکھت آرہی آپ مجھے ضرور میسج کر کے بتا سکتے ہیں جتنے موک ٹیسٹ دیر ہیں جنہوں کوئی بھی دکھت آرہی آپ ساری پرشانی دور کرنے کی کوشش کی جائے گی موسیقی